اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوبصورتی دل کی خوبصورتی ہے اگر کسی کو محنت کرنا ہے تو دل کی خوبصورتی پر محنت کرے کیونکہ اللہ تمہارے جسموں اور شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے آج ہمیں اسلام کی عدالت ملے کر کے آئے ایک ویڈیو جو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہے آئیے رکھتے ہیں اسلام کی عدالت میں اور کرتے ہیں اس کی جانچ پر تال سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ یہاں پر دیکھ لیں جب آپ رات کو سننے لگیں درودہ ابراہیمی تین مرتبہ مکمل آپ پڑھ کر اس کے بعد یا ارحم الراحمین اس کو آپ تین مرتبہ پڑھئے پھر اس کے بعد صل اللہ علیہ سیدنا محمد آپ اس درودہ پاک کو دس مرتبہ پڑھ لیجئے اس کے بعد آخر میں پھر یا ارحم الراحمین تین مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد تین مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں پر دم کریں پھونک ماریں پھر اپنے چہرے پر پھیر لیں اس عمل کو کیجئے روزانہ آپ رات کو سو کر عمل کیجئے چہرے کی خوبصورتی اور کشش میں اضافہ ہوگا دیکھا ناظرین آپ نے صاحب کا کہنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے درود تین مرتبہ اور پھر اس کے بعد ارحم الراحمین تین مرتبہ پھر درود پھر ارحم الراحمین تین مرتبہ پڑھ کر کے اپنے ہاتھ پر دم کر لیں اور ہاتھ پر دم کرنے کے بعد پورے جسم پر ہاتھ کو مل لیں اس کی برکت سے آپ کا چہرہ نورانی ہو جائے گا اور آپ کے چہرے پر رعوب ہوگا جس کی وجہ سے لوگ آپ کے چہرے کی وجہ سے لوگ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے ناظرین آئیے دیکھتے ہیں باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی ناظرین صاحب نے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے آپ تین مرتبہ کوئی درود پڑھیں ہم آپ کو بتا دیں کہ درود پڑھنے کے لیے کسی وقت کو خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے الا ہے کہ جس کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود ہو ہاں آپ جان لیں کہ اسلامی تعلیمات میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ رات کو سونے سے پہلے درود پڑھیں ہاں ایک اچھی اور سچی بات یہ ہے کہ ایک انسان کو کسرت سے درود پڑھنا چاہیے اس کے بہت سارے فائدے ہیں بغیر وقت کو خاص کیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ علیہ وحیدتن صلی اللہ علیہ بیہ عشرہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے فائدہ نمبر ایک ایک مرتبہ آپ درود پڑھیں جس کی وجہ سے اللہ تمہارے اوپر دس رحمتیں نازل کرتا ہے نمبر دو ایک مرتبہ درود صلی پڑھنے پر دس گناہ ماف ہوتے ہیں اور دس درجات بلند ہوتے ہیں نمبر تین کسرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے پریشانیوں سے نجات ملتی ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں صاحب نے جو وظیفہ بتایا ہے درود کے بعد تین مرتبہ ارحم الرحمین کا ورد کرنے سے چہرے کی خوبصورتی بڑھ جائے گی جس کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے یہ منمانی بات ہے اسلامی تعلیمات میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ارحم الرحمین کو پڑھنے سے چہرے کی خوبصورتی بڑھ جائے گی یہ خود کی بنائی ہوئی بات ہے نہ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور نہ ہی صحابہ اور صحابیات نے اس طرح کا کوئی عمل کیا ہے ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ وظیفہ ذکر و عذکار یہ ایک قسم کی عبادت ہے اس میں منمانی نہیں چلے گی بلکہ جتنا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اتنا ہی عمل کرنا ہے اور جس چیز کا حکم نہیں دیا ہے اس سے بچنا ضروری ہے اس کو نہ کرنا ہی عبادت ہے ہم لوگوں پر واجب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور تابداری کریں ان کی پیروی کریں اسی میں نجات ہے اسی میں بھلائی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم سورہ علمران کی آیت نمبر 31 ہے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابداری کرو یعنی میری پیروی کرو اطاعت کرو خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا ناظرین چہرے کی خوبصورتی کے لیے صاحب نے جو عرحم الرحمین کا وظیفہ بتایا ہے وہ صحیح نہیں ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے ہاں اسلام میں صرف اتنی سی بات آئی ہے کہ آپ اچھی طرح سے وضو کیا کریں کل قیامت کے دن آزائے وضو چمک رہے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں کی شکل میں بلائے جائیں گے تو تم میں سے جو کوئی بھی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے اکسرہ سے وضو کیا کریں یعنی اچھی طریقے سے وضو کریں ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کی بات پتا چلا کہ صاحب نے چہرے کی خوبصورتی کے لیے جو وظیفہ بتایا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے اس کا اسلامی تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پورا قرآن و سنت اس وظیفے سے کھالی ہے اس لئے اس پر عمل کرنے کی بجائے اس سے دور اختیار کریں ایسے پھر فقیر ٹیچروں سے دور رہیں جو آپ کے ایمان عقیدہ کو خراب کرنے والے ہیں خود بھی بچیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں تاکہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں آپ کا ایک شیئر کئی لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے اس لئے آپ بھی دوسروں تک شیئر ضرور کریں جزاکم اللہ خیرہ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری وائرل ویڈیو کے ساتھ دیکھیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں